بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام عامش رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا امام عامش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں بڑے فقی ہیں اور یہی وہ امام عامش رحمت اللہ علیہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ اس شخص کے ماتے میں مجھے علم نظر آتا ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے چنانچہ اس بات پر امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے علم دین کا قصب شروع کیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امام عامش رحمت اللہ علیہ کے پاس شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ آدہ درم ہاف درم خرچ کر کے میں نے ایک جو ہے وہ گدہ کی رائے پہ لیا اس گدے پہ بیٹھ کے سفر کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں فلان فلان حدیث اپنی سن کے ساتھ سنائیے کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بلکہ اب بھی اس کا رواج ہے کہ اپنی سنت کو عالی کرنے کے لیے بلند کرنے کے لیے تاکہ کم سے کم واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جائیں تو لوگ وقت کے بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کر اجازت حدیث لیتے ہیں ان سے حدیث سنتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ میں نے فلان سے سنی فلان سے سنی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطے کم ہو جائیں اور یہ ایک زوق تھا اور آج کے زمانے میں بھی اہل علم کے اندر یہ زوق ہے وہ کسی بڑے محدث کو دیکھتے ہیں جس کی سر بہت عالی ہے اس سے جا کے اجازت حدیث لیتے ہیں جیسے غالب نے یہ دو ہفتے پہلے جو ہے ہماری طرح سے تفسیر تفسیر منیر کے درس کے اندر بھی مجھے ذکر سے پہلے بھی ایک مولان نے آکے مجھ سے اجازت حدیث لیتے ہیں تو یہ رواج تو یہ سلطہ چلتا تھا تو وہ شخص جو آیا اور کہا کہ میں نے ہاف دیرم یعنی نصف دیرم خرچ کیا کرائے پہ گدہ لیا ہے اور میں آپ کو حدیث سننے آیا ہوں گویا کہ وہ یہ اہمی دلائیں چاہتے تھے کہ خرچ کر کے قرآن پہ گدہ لے کہ میں سفر کر کے پہنچا ہوں آپ مجھے فلان حدیث سنائیے اب ظاہر ہے کہ نصف دیرم کی کیا حیثیت ہے اس نے نصف دیرم کو گویا کہ بہت بڑی بات سمجھا اور حدیث سننے کے لیے ہاف دیرم خرچ کر کے آیا ہے جیسے آج آپ ہاف ڈالر کی بات کریں آپ کیسے کہا کہ میں ہاف ڈالر خرچ کر کے آپ تک پہنچاؤ بھائی تو سامنے والا ہسے گئی یا وہ یہ کہا کہ یا رجیب آدمی ہاف ڈالر کوئی رقم ہے اس شخص سے یہ بات کہی تو امام عامش رحمت اللہ علیہ کو لگا کہ بھئی یہ تو نصف دیرم کو بڑی بات سمجھ رہا ہے اور سننے حدیث آیا اسے اس حدیث کی قدر و قیمت یہ لگائی تو امام عامش رحمت اللہ علیہ مسکر آ کے فرمایا کہ باقی ہاف دیرم خرچ کر کے گدہ کرائے پہ لے کے واپس جارے جا گویا ہے کہ اس کو یہ سمجھا دیا کہ ہاف دیرم کی کوئی حیثیت ہے لہذا باقی ہاف جو دیرم ہے وہ خرچ کر کے گدہ کرائے پہ لے گا واپس بھی چلا جا تو یہ اتنی سی بات بھی ناز کر رہا کہ میں نے بڑا خرچ کر دی تو گویا ہے کہ اس کی اصلاح کرنا مقصود تھی امام عامش رحمت اللہ نے اس کی اصلاح کر دی بظاہر تو یہ واقعہ ہے لیکن ناظرین اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ آج ہماری بھی حالت یہی ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے پر کتنا خرچ کرتے ہیں ان کو میت پڑھانے پر کتنا خرچ کرتے ہیں ہم حدیث سکھانے میں ان کو پر کتنا خرچ کرتے ہیں ان کو فیزکس پڑھانے میں کتنا خرچ کرتے ہیں ان کو جا ہے فقہ کے مسائلیات کرانے میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور ان کو جا ہے کیمیسٹری پڑھانے میں اور سائنس پڑھانے میں کتنا خرچ کرتے ہیں ہم اس کا تقابل کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے علوم پڑھانے کے لیے ہمارے پر خرچ کے لئے پیسے نہیں ہوتے ہم پچیس ڈالر کاری صاحب کو حافظ صاحب کو دے کے احسان جیتاتے ہیں آپ کو ٹوائنٹی فائیو ڈالر دیتے ہیں آپ ٹائم پہ آیا کریں پڑھاتے نہیں آپ آپ نے ابھی تک پارا ختم نہیں کرایا اور دوسری جگہ پر پر آور میں آپ یہ چالیس ڈالر دیتے ہیں فورٹی ڈالر پر آور میں آپ دیتے ہیں یہاں یہ پچیس ڈالر مہینے کی بچارے لیتا ہے تھرٹی ڈالر یہاں امریکہ اور یورپ میں میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی سینٹروں میں بچے پڑھنے آتے تھرٹی ڈالر بڑی بات ہے کہ تھرٹی ڈالر مہینے کے وہ دے دے اور منڈے ٹو فرائیڈے پڑھتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے کاری صاحب پڑھاتے ہیں اور ایک بچہ جو ہے تھرٹی ڈالر مہینے کا اس پہ بھی ماں باپ بحث کرتے ہیں کہ یہ دو بھائی لائے ہم لہذا ایک کے تھرٹی ڈالر دوسرے کے ففٹین لو اور سبلنگ سبلنگز کا جو ہے وہ کیا ڈسکونٹ ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتاؤ تیسرا بھائی اگر آ گیا تو پتہ جلائی جی اور کم کرے آپ پندرہ کے بھی آپ ساڑھے ساڑھے ڈالر لیں اس پہ بحث کرتے ہیں بس یہی آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا گڑ ڈالنے کو اترا میٹھا ہوگا آج اصل میں ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت پڑھانے پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا کمایا وہ پیسہ سارا میت انگلی اور کیمسٹی اور سائنس پر خرچ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں لہذا پھر دنیا تو آپ کو پتہ بخیل ہے وہ تو پھر جلدی سے دیتی نہیں ہے ہاں اللہ اور اللہ کے علم کے لیے جب خرچ کریں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اس کے اندر خزانے اپنے نازل کرتے ہیں اور پھر علم کی حقیقت بھی عطا کرتے ہیں جب آپ بے توقیری کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھوائیں گے بچوں کو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر قرآن کی توقیر جب خود بچے کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ انوارا سے بچہ خالی قرآن پڑ گیا لیکن کالی یونیورسٹیوں میں جب جاتا ہے تو اسی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے حافظ ہو کر بھی چھوڑ دیتا ہے نازلہ پڑھ کے بھی قرآن بھول جاتا ہے اور پھر کالی یونیورسٹی کے محل سے متاثر ہو کر ایک دوسری راہ لے لیتا ہے لیکن اصل میں ہم نے جو ہے وہ نہیں کیا اس سے تو غالبہ علامہ شہرانی رحمت اللہ لکھا ہے کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو علوم حاصل ہو جائیں میرے بچوں کو علم حاصل ہو جائیں فرمایا کہ ان کے پڑھانے والے استادوں کی خدمت کیا کرو استادوں کی خدمت کیا کرو ان کو خوش کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بچوں کو آٹومیٹکلی اپنے علوم عطا کر دیں گے اور آج ہم کیا استاد کی خدمت کرتے ہیں اس کو تو سو پچاس جو ہے دے کر بھی حسان جید آتے جی آپ کو مہینے کے ہنڈر ڈالر دیتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈ بچارہ پڑھانے آتا ہے گھر آتا ہے پڑھانے اقاری صاحب اور مہینے کے سو ڈالر دے کر حسان جید آتے ہیں سو پر بھی بحث کر دی یار ہنڈر زیادہ آپ ڈسکاؤنڈ کریں ٹین ڈالر ڈسکاؤنڈ کریں کیونکہ ڈسکاؤنڈ کا جو مرض ہے امریکہ یورپ میں تو بہت ہی چلتا ہے لیکن پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حقیقت اور راز بھی اسی درہی عطا کرتے ہیں کہ جتنی آپ کو قدر اقیمت ہے اس سے استاد کی بھی خدمت کرو اس بچارے کی ضرورت کو پوچھا کرو کہ اس بچارے کی ضرورت کو ضرورت ہے کوئی اس کو مسائل ہیں اس کو کپڑے کپڑے کبھی توفہ دیا دے دیے کبھی اس کو اور اس کے بچوں کے لئے کبھی توفہ دیا دے دیا تو خودستاد کی جتنی خدمت کریں گے تو آپ کے لئے آپ کے بچے کے علم حسان ہو جائے گی تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں امام عامش رحمت اللہ علیہ نے بھی اس شخص کی اس لئے اصلاح کی کہ نصف درم خرچ کر کے تو کہتے ہیں حدیث سننے ہیں اور بہت بڑا اس پر ناز کر رہا ہے تو باقی نے اس دن خرچ کر کے گدے پہ بیٹھے کے واپس چلا جا تو حدیث سننے کا اہل نہیں ہے اس لئے ناظرین اس چیز کا خیال رکھا کرو اور آج ہم جو ہے ترہ ترہ کی چیزوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں اور میں تو جانتا ہوں میرے مسجد مدد سے کدر پڑھنے والے بچے ان کی ماں آپ کہتے ہیں کم پیسے لے لو زیادہ لے لو اوہ تھرٹی ڈالر بہت زیادہ ہے جی نائنٹی زیادہ ہے جی بحث کرتے ہیں لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ جا اب تو خیر بلاک بوسٹر جو بند ہو گیا تو بلاک بوسٹر کی موویاں امہ جی ریکھتی ہیں اور اس پر ڈائیس سو ڈالر کا پر منت کا بل آتا ہے ٹو ہیڈر فیفٹی ڈالر کا پر منت کا بل وہاں پے ہو رہا ہے وہ تو اتفاق سے ہماری جو نازیمہ وہاں چلی کی تو اس کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو کیوں وہ امہ کہتی ٹائم پاس نہیں ہوتا بچے جناب بلاک بوسٹر کی جناب سامنے سٹور سے لالہ کے موویاں دیکھتی سارے دن اور جناب مہینے کے یہاں بچے پڑھانے کے تھرٹی ڈالر دینے کی بجائے رو رو کے وہ ٹوئنٹی ڈالر پاس کرا کے جاتی ہیں کہ ٹوئنٹی ڈالر دے سکتے ہیں پیسی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈائیس سو ڈالر آپ نے بلاک بوسٹر پر خرچ کرنے ہیں کھر وہ بلاک بوسٹر ختم ہو گیا آپ تو دوسرے چیہت کرنے شروع ہو گئے لوگ اس کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں لیکن یاد رکھو اللہ کے لئے جب مال کو خرچ کرنے والے بنو گے تو اللہ تعالی برکت بھی دیں گے اور سچا علم بھی جو آپ کی بچوں کو عطا ہوگا کم از کب دنیا کی علوم پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کو دین کی علوم کے ساتھ کمپیریجن ضرور کریں کہ یار یہ جب کمپیریجن ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے شرم تو آنی چاہیے کہ یار اللہ ہم نے مہت پڑھنے کے اندر تو اتنا خرچ کیا اور جی ان کو تیرا قرآن پڑھائیں میں خرچ کرنے میں یہ وہ خل کرتے ہیں یار اللہ معاف کر دے تو کوش کرو زیادہ زیادہ خرچ کرو کامل کا برابر نہیں کر سکتے تو ہافی لے آو ہافی لے آو تو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سچے علوم جب عطا کر دیں گے تو دل منور رہیں گے تو پھر دنیا کے برے گندے مول سے بچے مار نکھائیں گے نفس و شیطان کے مقابلہ کرتے ہوئے اسی طرح مومن صادق بن کے اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے